جو عزباللہ محسان جب سواللہ الرحمن الرحیم مٹر چپٹر نمبر ایڈ ہے اس میں جو نیکس ٹاپک ہے نوبل میٹل جو نوبل میٹل ہیں جیسا کہ گولڈ ہے سلور ہے برکری ہے یہ انٹ کیوں ہوتی ہیں مطلب ان ایکٹیو کیوں ہوتی ہیں یہ ان ایکٹیو اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایزلی الیکٹران جو ہاں وہ خارج نہیں کرتے ہیں گورڈن سیلور جو ہیں ہاری انیکٹر میٹل بکاز نیڈو نارٹ لوز الیکٹران ایزلی انیکٹر مطلب انٹ مرتحق کے مہن سٹیبل ہیں اس طرح اس کے پاس دیکھیں ڈیپ پلاک ایلیمنٹس کے ہوتے ہیں یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں جو جو ایلیمنٹس ہیں جس کا ڈی اربیٹل انہ پراسیس آب فیلنگ ہے مطلب کمپلیٹ نہیں ہے فیل ہو رہا ہے ان کو ٹرانزیشن میٹل یا ڈیپ پلاک ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھ نارٹ میٹل ہیں ان کی پراپٹیز یوزر گیون ہیں پراپٹیز اب سلور سلور جو ہے وائٹ لسٹرس میٹل ہے مطلب سفید چمکدار میٹل ہے اس طرح اس کی سرفیز اس کو پالش کیا جا سکتا ہے اس طرح یہ گوڈ کننکٹر ہے اس پر ہیٹ اور الیکٹری سیڈی پاس ہو سکتی ہے اس طرح یہ میلیبل اور ڈکٹائل میٹل ہے مطلب اس کو شیٹس اور وائر میں چینج کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں سلور ویر اورنامیٹس زیورات بنانے کے لئے فوٹوگرافی فیلم بنانے کے لئے دانتوں کی تیارے میں میررر انڈسٹری میں یعنی یہاں پہ شیشہ بغیرہ بنتا ہے وہاں پہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد پراپٹیز ہیں گولڈ کی پراپٹیز دیکھیں یہ بھی کیا ہے میلیبل اکٹائل میٹل ہے یہ بھی کیا ہے گوڈ کننکٹر ہے اسی طرح یہ گوڈ میلیبل اکٹائل میٹل ہے مطلب یہ ایک گرام جو گولڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کھینچ چاہیں تو اسے ڈیڑھ کلومیٹر لمبی تار بنا سکتے ہیں وان اینڈ ہاف کلومیٹر وائر جو ہے کین بی میڈ بائی وان گرام گوڈ ایک گرام سونے سے وان پرن فائو کلومیٹر جو ہے وائر واب بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ جو گولڈ ہے یلو میٹل ہوتی ہے یعنی پیلے رنگی یہ نان ریکٹیو مطلب اینڈ بیٹل ہے ایجیل الکٹران لوز نہیں کرتی مطلب اس کو زنگ وغیرہ پھر نل لگتا اس کے بعد یوز آف اس کے گولڈ اس کی اینڈرنیس کی ویسے جو گولڈ ہے اس کو کوئن یعنی سکے بنانے کے یوز کرتے ہیں یہ اتنی سوفٹ ہے اس کو پیور فارم یوز نہیں کہا جاتے ہیں جب بھی اسے زبرات وغیرہ بنا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور میٹل مکس کرتے ہیں جیسا کہ کعپر ہے سلور ہے اسی طرح اور کوئی دوسرے میٹل اس کے ساتھ میس کیا دیا ہے پھر اس سے گیا بنتے ہیں زیور بنتے ہیں مطلب اتنی سوفٹ میٹل ہے اس کو آرانز مطلب دبا سکتے ہیں اس کے بعد پراپٹیز پلاٹینیم ایک اور میٹل ہے پلاٹینیم اس کی پراپٹیز دیکھیں اس کو یوز کرتے ہیں جیولری میں کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی یونیک کریکٹریلسٹک ہے اس کی اہم خصوصیات ہیں جیسا کہ اس کا کلر ہے کلر بھی اس کا خوبصورت ہوتا ہے بیوٹی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سٹرینس کی مضبوطی کی وجہ سے فلیکسیبیلیٹی مطلب یہ فلیکسیبل میٹل ہے لچکدار انڈ ریزسٹنس بٹارنے مثلا یہ ایزلی خراب نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پراپٹینیم کا پلاڈیم اور روڈیم کے ساتھ جو علائے ہوتا ہے اس کو آٹو موبائل میں اس نے ک کرلائٹک کنورٹر کرتے ہیں یہ کیا کیا ہوتا ہے یہ جو تعریف جو ہرنشیłę کے گرار میں ان کو یہ چینج کرتے ہیں آند lobster کو یکسیب کرتے ہیں ک Chainز میں یہ کیا وصل ہے عام طور پر ہوتا ہے جو انداز پنس جو کسی کرے ہیں جوالسٹ stos موزمیز کا 65 ہے ج دنیا کی تیناب اس درگل ہی اس کے ساتھ سے یہ جلوسیٰ پَآلہ سا mobile T Wolf ہوگا جلتا ہے تو اس کے جلنے سے نقصاندے گیسز بیدا ہوتی ہیں جب یہ نقصاندے گیسز اس کنویٹر میں سے گزرتی ہیں تو یہ کنویٹر جو ہے اس کو کام نقصاندے گیسز میں چینج کر دیتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کٹیلیٹر کنویٹر کام کیا ہوتا ہے مور ہارفن گیسز کو لیس ہارفن گیسز میں کیا کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے اسی طرح اس کو ہارڈسکی پروڈکس میں یوز کرتے ہیں فائبر اپٹکس کیبور بنانے کے لیے اسی طرح اس کو فائبر گلاس بنانے کے لیے اسی طرح اس کو ایل سی ڈی کے لیے جو گلاس بنا جاتا ہے لیکویٹ کرسٹل ڈسپلی کے لیے جو گلاس بنا جاتا ہے اس کی پروپریشن میں اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو کیراز یہ شاہب کس میں آسکتا ہے وارڈیو بین بھی ہے کیراز کیا ہے پیورٹی آف گورڈ جو ہے یعنی گورڈ کی جو پیورٹی ہے اس کا جو خالص بانہ ہے اس کو کیراز سے محر کرتے ہیں ٹوئنٹی فور کے رات جو گورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیور ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹو کے رات گورڈ کا مطلب یہ ہے ٹوئنٹی ٹو پارٹ جو ہے اس کے اندر گورڈ ہے بھاگی اس کے اندر دو پارٹس ہیں وہ کیا ہوں گی اس کے اندر دوسری میٹل ہوں گی اس کے بعد ایک کوش آنکوشن آسکتا ہے وائٹ گورڈ یہ کیا ہوتی ہے مطلب جب گورڈ کو پلاڈیم کے ساتھ یا نکل کے ساتھ یا زنگ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اسے ایک اور گورڈ کی ٹائپ بنتی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے وائٹ گورڈ یہ بھی علیہ السلام شارکوشن میں آسکتا ہے مطلب یہ سارے جتنے بھی پڑھیں آپ نے سارے شارکوشن ہیں کی پراپٹیز اور ان کے جو یوزرز ہیں وہ شارکوشن میں علیہ السلام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ